الہاباد ہائی کورٹ کی لخنو خند پیٹ نے بہوالی مختار انساری پر کاروائی نہ کرنے کی یاچکہ کو ٹھکرا دیا ہے جس میں آگے کاروائی نہ کرنے کے آگرہ والی یاچکہ کو سنوائی کے بعد خارج کر دیا آپ کو بتا دے گی جج رمیش سنہا اور جج راجیو سنگھ کی خند پیٹ نے یہ آدیش مختار انساری کی یاچکہ پر کھلی عدالت میں دلیلیں سننے کے بعد دیا ہے عدالت فیصلے کا کارن بعد میں بتائی گی گورتلب ہے کہ بہوالی مختار انساری نے ہائی کورٹ کی لخنو پیٹ میں یاچکہ دائر کی تھی جس میں شہر کے ڈالی باغ استید نشکراند سمپتی پر نیرمان کرنے میں پرزی وڑا کرنے کے آروپ نے حجرت رنج کتوالی میں درج ایپ آئی آر کو چنواتی تھی مختار نے یاچکہ میں پراتمی کی تحت آگے کاروائی پر روک لگائی جانے کی بجارش کی تھی یاچکہ نے ورشتہ دیوکتہ پر یہار کا ہی کہنا تھا کہ پراسمی سے یاچکہ کے خلاب کوئی اپراد نہیں بنتا ہے جبکہ یاچکہ کا فیروت کرتے ہوئے مہادی وقتہ کی دلیل تھی کہ ایف آئی آر سے یاچکہ کے خلاب اپراد بنتا ہے لہٰہا جا یاچکہ خارج کے جانے لائک ہے اور کوٹ نے سنوائی کے بعد یاچکہ خارج کرتی اور لخنوں میں گرام وکاس منتری راجند پرتاب سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کی اور پدھان منتری آواز یوجنا کے تحت بے گھر پریواروں کو دو ہزار بائیس تک گھر دینے کا لکش بتایا انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار نے یو پی کو چودہ دشملہو چھ ایک لاکھ آواز نرمان کا لکش دیا ہے جس کے تحت اب تک چہدو دشملہو تین چار لاکھ آواز پورے ہو چکے ہیں اور باقی کا نرمان کار چل رہا ہے وہیں سکھ سروکشن دو ہزار گیارے میں چھوٹے انچاس دشملہو پانچ چار لاکھ پریواروں کا ویبران آواز پلس پر اپلوڈ بھی ہے گرامیڑ وکاس ویبھاگ نے اپنی طرف سے چار سال کی اپلپدیاں گنائی ہے اور چار سال میں کیا اپلپدیاں رہی ہیں یا ہم جانیں گے گرامیڑ وکاس منتری ہمارے ساتھ ہیں سر چار سال کی اپلپدیاں رہی ہیں اور کتنا آپ کے لئے کارگر ثابت ہوئے ہیں اپلپدیاں بے مثال ہیں آپ کے پاس وہ آکڑے ہم نے پرستط کیے ہیں سبھی کارکرموں کے آکڑے آپ کے پاس ہیں SIRD جو ہمارا Training Institute ہے اس کے کچھ آکڑے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے جو کام کیا ہے ان آکڑوں کو دیکھ لیجئے اور پچھلی سرکاروں نے بیپس کی سرکاروں نے جو کام کیا ہے دونوں کا انتر میں تو مانتا ہوں ایک اور سو کا ہے اور ہم نے جو کام کیا ہے وہ جمین پر ہے جنتہ کی نگاہوں پر ہے جنتہ کے وشوات کا ہے یوگی جی کے نترت کو اس کا شریع جاتا ہے موڈی جی کی سوچ کو جاتا ہے اور اترپردیش کے اپچناوں نے اس پر محل لگائی ہے ہم نے چار سال میں بے بیسال کام کیا ہے سبھی شیطروں میں چاہے وہ منرگا کا ہو چاہے پردان منتری آواز کا ہو مکہ منتری آواز کا ہو روبرن کا ہو اپنے دین دیال پرشکشن سنستان کا ہو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم نے بہتر نہیں کیا اور کوئی کارکرم ساروزینک ہوتا ہے تو اس میں پردان منتری آواز کے لہبھارتیوں کو اور محلہ سمو کی جو ہماری بہنیں ہیں ان کو ہم آپ کی سکرین پر دیکھتے ہیں جو اس بات کا پرماڈ ہے کہ ہمارا بیبھاگ بہتر کام کر رہا ہے کرونا کال کے دوران تمام کام ہوئے اس کو لے کر لیکن بیپچ نے سوال اٹھایا ہے کہ تمام جو آکڑیاں ہیں وہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے آکڑوں کی باجگری ہے اس آکڑوں میں کوئی دم نہیں ہے اور بیدان سبا کا جب ستر چلے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں ان مددوں کو اٹھائیں گے بیپچ کی بات پر اگر جنتہ کو بشواس رہا ہوتا تو اپچناو میں ان کو بتاتی بیپچ کی بات سے جنتہ ناراج ہوتی ہے کیونکہ جنتہ کی جو سیوہ ہو رہے اس کے خلاف ہو جب بولتے ہیں تو ان گریب کے من میں آکروش ہوتا ہے آج دین دیال اپادہائی کی جو انتودے کی پریباسہ ہے ہم نے اس پر کام کیا ہے سمانتہ کو ہم نے مجبوط کیا ہے اور جو انتیم پائیدان پر تھا اسے ہم نے سب سے اوپر کے پائیدان پر وکاس کی درستی سے پہنچایا ہے اس لئے بیپکش کی بات میں کوئی دم نہیں ہے بیپکش کا کام ہے بولنا تو بولتے رہے میں کیا کروں تو کل ملا کر گرامیڑ وکاس منترین نساب کیا ہے کہ ان کی جو اپلبدیاں ہیں وہ کئی نہ کئی جنتہ کے بیچ جا رہی ہیں اور اس کا لا بھی لوگوں کو ملا ہے اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا بیپکش چاہے کچھ بھی کہے لیکن سرکار اپنی اور سے ایک کے بعد ایک یوجنائے لا رہی ہے کامرامن سالس کے ساتھ آؤ نسکمات جنتان ٹی بی لکھنا اپنا اتر پردیش میں آج کے لئے اتنا ہی لیکن جنتان ٹی بی پر خبریں جاری رہیں گی ہمسکار خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لئے سبسکرائب کریں جنتان ٹی بی اور پرس دہ بیل آئیکن نیور میس اینی اپڈیٹ